تو دیکھئے ہریارہ کو انجیٹی کی اور سے سو کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا ہے یہ جرمانہ انجیٹی کی اور سے لگا ہے نیشنل گرین ٹریبیونل یعنی کی انجیٹی نے ہریارہ میں پریہورن کو لگاتار ہو رہے نقصان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے انجیٹی نے ہریارہ کی مکہ سچف کو پریہورن معافضے کی روپ میں سو کروڑ روپے کی راشی جمع کرنے کا نردیش بھی دیا ہے لیکن ان سب کے بیچ سوال یہی ہے کہ آخر لاپرواہی کس کی ہے اور کیسے ہوئی ایک رپورٹ دیکھیں اس کے بعد کریں گے چرچہ انجیٹی نے ہریارہ سرکار پر لگایا جرمانہ ہریارہ سرکار کو بھرنا ہوگا سو کروڑ کا ہرجانہ ہریارہ ایک ہریارہ ہی ایک کے آدرش پر چلتے ہوئے پانچ سال تک ہریارہ کی منوہر سرکار اور پھر گٹھوندن سرکار نے پچھلے ساتھ سالوں میں راجے میں خوب وکاس کیا وکاس کا پہیاں گھومتے ہوئے نیجی سیکٹرز میں پچھت پردیشت ہریارہ کے بیروزگار یواؤں کی لیے آرکشن کانون بھی لائے گیا پردیش کی جنتہ کو مولبوت سویدھائیں موہیا کروائی گئی شہر کی سڑکوں سے لے کر کے گرامین چھیتروں میں بھی وکاس کا پہیاں گھومانے کا ہر سمبھو پریاست کیا گیا لیکن ان سب کے بیچ پریاورن سواس اور آس پاس کے بن چھیتروں کے پاس سولیڈ اور لکوڈ ویس کو لے کر بہتر پروند کربانے میں نگرپالی کا ناکام سابط ہوئی نتیجہ ہریانہ سرکار کو سو کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا پریاورن کو پہنچا نقصان بھرنا پڑے گا سو کروڑ کا جرمانہ نیشنل گرین ٹریبیونل نے ہریانہ سرکار کو بڑا جھٹکہ دیتے ہوئے سو کروڑ کا جرمانہ لگا دیا نیشنل گرین ٹریبیونل نے ہریانہ سرکار کے مکھے سچپ کو پریاورن کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مہینے کے اندر سو کھڑوڑ روپے کی راشی جمع کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی نیشنل گرین ٹریبیونل نے بندواری سولیڈ ویس پر پلانٹ کا کچھرہ ڈالنے پر پتیبند لگا دیا ہے اور ہریانہ سرکار کو آدیش دیئے ہیں کہ یہ اس پاس کوئی ویکلپک جمین تلاش کی جائے ایس سائی طور پر ادھر کھڑا اکسریت کیا جائے یدی پلانٹ لگانے کی آوشکتہ ہے تو پریاورن کو دیان میں رکھتے ہوئے نیا پلانٹ لگایا جائے اینجی ٹی نے ایک جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا تھا کمیٹی نے ریپورٹ دی کہ بندواری سولیڈ ویس پلانٹ پر 38 میٹر اونچا کچھرے کا باہر ہے جہاں 33 لاکھ میٹرک ٹن کچھرہ پڑا ہے فرید آباد سے 900 ٹن پرتی دن اور گڑگاں سے 1100 ٹن پرتی دن کچھرہ پہنچ رہا ہے 15,000 میٹرک ٹن پرتی دن کچھرہ نیپٹان کے اپکران لگانے تھے جس کی پالنا نہیں ہوئی وہیں ماملے کو لے کر چلوہی سنوائی کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ کچھرے کے نیپٹان کے لیے اٹھائے گئے قدم اپریاپت ہیں کچھرے کو جلانے کے قارن بھاری وائیو پردوشن ہو رہا ہے جس سے آسپاس کے لوگوں سمیت بکشیوں کی 193 پرجاتیاں بڑی سنکھیاں میں اوشنڈی اپو دے اور 80 سے ادھیک تیتلیوں کی پرجاتیاں کالا ہیرن، گولڈر سیار اور تیندویں پربابیت ہو رہی ہیں لہٰذا NGT کی اور سے بڑا قدم اٹھایا گیا ایکو گرین اینرڈی پرائیویٹ لیمٹیڈ کی جانچ اس کے ساتھ ہی NGT نے کمیٹی کو ایکو گرین اینرڈی پرائیویٹ لیمٹیڈ کی طرف سے بندواری، سولیڈ بیسٹ پلانٹ کے سنچالن کو لے کر کیے جا رہے کاریوں کی جانچ کرنے کے آدیش دیئے اس دوران یہ دیکھنا ہوگا کہ اگریمنٹ کی شرطوں کے مطابق کام کیا جا رہا ہے یا نہیں یا ایک کمپنی جانچ میں پیل پائی جاتی ہے تو یہ کام کسی دوسری کمپنی کو الوٹ کر دیا جائے گا اسے امرجنسی کی طرح لیا جائے پاردرشیتہ برکتے ہوئے کسی دوسری کمپنی کو کام کیا جائے اب ایجزے میں سو کروڑ کی جرمانہ راشی بھرنے کے بعد ہریانہ سرکار کے سامنے بڑی چنوٹی پریاورن پروڈوشن سے نبٹنے کی ہے ادھر آنے والے دنوں میں پرالی جلانے کے کیس اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں لہٰذا پردیش سرکار کے سامنے ایک نہیں دو بڑی چنوٹیاں کھڑی ہونے والی ہیں وہ بھی ایسے سمیں میں جب راجے سرکار کو پریاورن پروڈوشن کرنے پر سو کروڑ کا جرمانہ لگایا گیا گروگرام سے سنجر راٹھوڑ کی رپورٹ ہریانہ نیون اب دیکھئے اسی پر چرچہ کرنے کے لیے کون کون میرے ساتھ مہمان جڑے ہیں سب سے پہلے پریشن کا کروادو پرابین اتری جی جڑے ہیں یہ بیجو پی کے پروکتہ ہیں کیول ڈھینگرہ جی جڑے ہیں کانگریس کے پروکتہ بہت سواغت ہے آپ دونوں کا اور میرے سہیوگی گروگرام سے سنجر راٹھوڑ بھی جڑ گئے ہیں سب سے پہلے میں سنجر آپی کا روک کرنا چاہوں گی بتائیے انجیڈی کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے کیا فٹکار لگی ہے یہاں پر بلکل سریشتری میں آپ کو بتانا چاہوں گا جس طریقے سے گروگرام اور فریدہ وادو میں لگاتار جو پردوشن کا لیول ہے وہ بڑھتا جانا اور اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں آپ کوٹ نے ہریانا سرکار کو سو کروڑ روپے کا جو جرمان ہے وہ لگا دیا اور ایسے میں کہیں نہ کہیں ایکو گرین جو کمپنی ہے لگاتار بیوادوں سے گری رہی ہے اس سے پہلے بھی ہریانے کے مکہ منترین کریبن 20 سے 30 لاکھ روپے کا ایکو گرین کمپنی پر جرمانہ لگایا تھا لیکن اب جس طریقے سے انجیٹی نے صاف کر دیا کیونکہ جس طریقے سے اس کچھرے سے کہیں نہ کہیں جو پولوشن آس پاس کے علاقے میں فیل رہا ہے اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے جو بدبو بھرے عالم میں درجنوں جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہ سفر کر رہے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہ لگاتار شکایتیں باوجود بھی ایکو گرین کی طرف سے اس پر دھیان نہیں دیے گیا اور اسی کے چلتے اب ماننے کوٹ اور انجیٹی کے اس فیصلے سے کہیں نہ کہیں ایکو گرین کی وجہ سے بھاریانا سرکار کو ایک بڑا خامیاجہ بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے سو کروڑ روپے کا جو جرمانہ ہے ایک کافی بڑا ہے جس طریقے سے ہم بات کریں گروگرام فریدہ وارڈ روڈ پر قریبا 33 اکڑ قریبا میں بات کروں 33 ہزار ٹرن سے بھی ادھیک جو کودہ ہے وہ اکھٹا ہوگا جو گگن چومتی مارگتوں کے بیچ میں جو پہاڑ ہے کودے کا وہ بن گیا جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے اور جس کی لگاتار آس پاس کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ شکایت کر رہے تھے اور اسی کے چلتے اب ایکو گرین کی میں بات کروں خاص طور پر 2017 میں اس کو گروگرام اور فریدہ وارڈ میں کونٹریکٹ دیا گیا تھا جس کے بعد لگاتار یہ بیوادوں سے گرے ہوئے ہیں آریانے کے مکہ منتری کو بھی لگاتار جو گروگرام کی میرے ٹیم ہے اس کے دوارہ بھی شکایت کی گئی تھی جب مکہ منتری نے قریبا 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ایکو گرین کمپنی پر لگایا تھا اور ساتھی ساتھ کونٹریکٹ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایکو گرین کمپنی کو اس کو کہیں نہ کہ ریسائیکل کرنے کا بھی کام دیا گیا جس کے بعد کونٹریکٹ کو جلایا جاتا ہے کچھرے کو جلایا جس کے بعد جو پولوشن لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سمیں میں موجود ہوں گروگرام کے ایکو گرین جو کمپنی ہے اسی کے بارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ گروگرام کے راجی چوک کے پاس اور دوسرے میں میں بات کروں گروگرام فریدہ باد روڈ پر جو ایک کوڑے کا پہاڑ ہے وہ جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ایکو گرین کمپنی میں جس طریقے سے جو کاریے کیے جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ جس طریقے سے گروگرام نگر نگم اور فریدہ باد نگر نگم لگاتار پرتی وارش اور پرتی مہینے کے بات کروں کروں کروڑوں روپے ایکو گرین کمپنی کو دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ایکو گرین کے کرمچاری ہیں جو بھار سے کوڑا کچھرا لے کے آتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں سے پیسے وصولتے ہیں اور ایسے میں کہیں نہ کہیں لگاتار گروگرام کی جو میرے تیم ہے ایکو گرین کمپنی کا کہیں نہ کہیں بھائشتار اور بیروت کرتے ہیں کہ کوڑے کا پہاڑ بنتا جا رہے ہیں پراہین اتری جی کس کی لاپرواہی کس کی لاپرواہی بڑتی حالا کہ یہ ذکر پہلے ہو چکا ہے مانے مکہ منزلی جی کمپنی کے اوپر جرمانہ لگا چکی ہے اور ابھی میں ریڈرکٹی کمیشر سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ پندرہ دن پہلے کمپنی کو نوٹیس بھی جاری ہوئا ہے سریسی جی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کمپنی کو کام دے دیا اور اس کے ساتھ آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ کو گرین کے ساتھ بات ہو رہی ہے یہ کو گرین کو بار بار اس بات کے لیے جرمانہ لگایا گیا لیکن کچھ کانونی شرطیں اس طرح سے کونٹیکٹ ہی ہوتی ہے اس طرح کی کمپنی جو ہے ان کانونی شرطوں کا سارا میں تو انہوں نے کونٹ میں چلی جاتی ہے لیکن اب اینڈیٹی میں بہت اچھا جو میں کہوں گا سر لیکن پٹکار تو سرکار کو بھی لگی ہے نا سرکار کیا کر رہے کی یہ بھی تو بڑا سوال ہے نہیں نہیں بلکہ صحیح کا آپ نے سر کیونکہ سرکار جو ہے سرکار نے پہلے اس کو جرمانہ لگایا نوٹی سی شکریہ اب اینڈیٹی میں ایک بات صحیح ہے اپنے آدیش یہ ایک نو سرکر کیا کمیٹی بنا لی گئی ہے وہ ان کمپنی جو اپنے کام کو صحیح طرح سے انجام نہیں بیتا رہے ہیں وہ ٹھیکے کار تو وہ کمیٹی جو ہے ان کو بدلنے کی سفارش کر سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی راستہ دیا ہے لیکن اترے ساپ کوئی ٹھوس قدم تو سرکار پہلے بھی اٹھا سکتی تھی اس کے لئے کسی کی عنومتی کیا منظوری کی ضرورت تھی کیا لیکن سرکار پہلے بھی کمپنی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن جب کمپنی ان شرطوں کا ساہا لیکن کوٹ میں چلی جائے جسے سرکار اس کے انوبند کو حضرت نہ کر سکے لیکن ان کے لئے وہ حضرت حساب کر دی تو مجھے لگتا ہے ایسے دھیکے دار جو اپنے کام کو صحیح طرح سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں دھیکھیں سرکار کیا رہی ہے ہم نے تو جرمانہ لگایا تھا ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی لیکن جرمانہ لگانے کے بعد بھی کمپنی جو ہے وہ نہیں صدری جی جی تو پھر اگر کمپنی نہیں صدری تو سرکار پھر آنکھیں مودھ کر بیٹھ گئی کیونکہ سرکار یہ سوچ نہیں لی کی کوڑے کے پہاڑ لگی جا رہے ہیں چاہے وہ گرگاؤں ہو چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ پنچکولہ ہو جہاں باترے جی خود رہتے ہیں چاہے وہ اور علاقے ہو چاہے چنڈگر ہو یہ اینجی تی تو سبھی پورے دیش کی ایجنسی ہے نا اور ایجنسی جب جرمانے لگانے پہ آ جائے اور سو کروڑ رپیہ جنبانہ لگا دیں تب بھی بھاجپا کی سرکار اور کھٹر سرکار چیتی نہیں ہیں وہ جنبانہ لگانے کے بعد بھی یہ کہتی ہے ہم نے آگے جنبانہ لگا دیا تو اس سے کیا ہوگا ایک دوسرے کو جنبانہ جنبانہ لگانے سے کام تو نہیں ہوگا اور کام کرنے کے لیے نیت اور نیتی چاہیے وہ ان کے پاس ہے نہیں نیت نیتی تب ہوگی جب یہ ہیما مالنی یا دوسرے جیسوں کو پیسہ جو ہے پردیش کے ٹیکس کا پیسہ وہ باٹنا بند کریں گے ہمارے پردیش کے اوپر تین لاکھ چوبیس ہزار کروڑ لون ہو چکا اگر سو کروڑ اس میں اور ایڈ کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو یہ تو جنبانہ بھی بڑھ دیں گے اور عام لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکل جائے گا اس سے کیا فرق پڑھ رہا ان کو جہاں تک نیت اور نیتی ہے جب تک وہی ٹھیک نہیں ہے تو کام کس طریق کیسے ہوگا کام کام کرنے کی نیت ہی نہیں ہے آپ دیکھئے جو پنچکلہ کے اندر بائیس سیکٹر میں کورے کا پہاڑ لگ رہا ہے وہ بیس فٹ نیچے گہ رہی جگہ تھی اور اب بیس فٹ سے بھی زیادہ قریبن تیس چالیس فٹ اچھی جو پہاڑی بن چکی ہے وہاں پہ بھی اور یہی حال گرگاؤں میں ہے یہی حال باقی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے جھور ہیڑی میں پنچکلہ کے پاس جو ہمارے ٹائم کے اوپر ایک سینطر لگنے کی بات تھی وہ سینطر کبھی لگا نہیں اور سیکٹر کے بیچ میں ہی کورا کٹھا ہو رہا ہے اسی طرح گرگاؤں میں بھی پہاڑ لگ رہے ہیں یہ ساری جگہ حریرہ کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں آٹھ سال ہوگے نیتیاں بھیل ہیں نیت ہے نہیں تو کام ایسے ہی ہوگا اور اگر مان لو جو انجی ٹی ہے انجی ٹی بھی بڑی دیر کے بعد سوئی ہوئی جاگی ہے اتنی دیر کے بعد جرمانہ لگانے کی بات کر رہی ہے فوری طور بے ایکشن کرنا چاہیے آٹھ سال کے اندر کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہونے کے بعد یہ جرمانہ لگایا جا رہا ہے تو یہ سرکار سوئی ہوئی ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اتری صاحب سرکار سوئی ہوئی ہے نیت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر لاپروہی گرین ٹریبیونل کی طرف سے ہو رہی تھی مات کی جگہ ایکو گرین کی طرف سے ہو رہی تھی تو سرکار نے کیوں آنکھیں موند لی جرمانہ لگانے کی بات لیکن سرشتی ایسا ہے حالانکہ وشہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں بی جیزی کانگریس کیا گئے لیکن کانگریس کی پروکسہ نے کوشش کی انہوں نے کہا کہ ان کے خمیہ میں پنچتلا میں ویسٹ مینیزمنٹ پلانٹ لگانے کی بات تھی لیکن لگا لے تو وہ تو خود ہی اپنی سرکار کی انہوں نہ کر رہے کہ انہوں نے کہا بات نہیں لگایا نہیں بھارتی جنتا پاہ جی نے آکے لگایا تو تاریخ ہونے کی یہ بھارتی جنتا پاہ جی کی کہ وہ جرمانے کا ذکر کر رہے ہیں انجیٹی پلے دیش کی اجیم کی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پنجاب نے اچھلے کا انتے سرکار کی انجیٹی ایک ہزار کروڑ رسے کا جرمانہ پنجاب سرکار کی لگایا تھا سر لیکن پنجاب نہیں جائیں گے انجیٹی یہ بھی کہا ہے کہ کچھرا نفتان کے اپکرن جتنے لگانے کے وہ نہیں لگی ایسا ہے میں تریسٹی نہیں جانا جانا تھا پنجاب مجھے مجبوری سے کومن اپرباک پانے جس یہ بات کہتے ہیں تو میں کہوں کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ اگر آپ کو جرمانے کے چیزتا ہے جو کمپنی پر نہیں ہے مطلب یہ تو سرکار میں نہیں لگا ہے اپنسی جگہ یہ جھوڑی والا جی سلات کی نگر کر رہے وہ کم لگاتا اب سنیے ملی بات جو پنجاب سرکار میں ایسا ہرار کروٹی کا جب لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے بھائی بیچ میں مت بولی ہے لگا ہے یا نہیں لگا ہے آپ اس کے شخصیں پہ بات کرو آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کسی اب جب پنجاب سرکار میں ایک ہرار کروٹی کا جرمانہ کونگرس کے دفتا میں رہتے ہیں لگا اگر لگایا تھا کب دینہ لکاس ہو رہے ہیں اور جس سوڑا کروڈر پر جرمانے کا ہم یہ حکر کر رہے ہیں یہ پر پڑھنے ہیں انٹیٹی میں کمپنی اور سرکار تو ابھی تو سرکار ممہ لگی کہ کمپنی کو کس طرح سے ترزیز کیا جائے کمپنی نے کورے کے اندر آگ لگائی جس سے پریابرنگ کا نقصار ہوا جیسا کہ انٹیٹی نے کہا ہے اور یہ جو کورے میں انہوں نے آگ لگائی بجائے اس کے پر بندل کے یہ آسا تو انہوں نے کہ دو ساتھ پہنے لگاتی تھی جس سے پہلے گا ہے تو سرکار بھی اپنا قدم اٹھائے گی کمپنی کو کس طرح سے بندل کیا ہے کمپنی سے کس طرح سے رسول کیا ہے یہ میرے تو ابھی سرکار کے پاس اپنے کے لیے ہیں لیکن دیورا دیت ہوا ہے بجائے اپنے گرے پان میں جاگنے کے لیے اتریس آپ دیکھیں سوال کے لیے پیوٹ رہے ہیں کہ کروڑوں جو خرچ کیے گئے وہ کہاں ہیں کیونکہ کچھرا نپٹان کے لیے جو کرن لگنے تھے وہ تمام وہ کرن لگائے بھی نہیں گئے لیکن ایسا ہے جو اس پلانٹ کا ذکر ہو رہا ہے ایکوگرین کا کہ انہوں نے پربندل کے لیے وہ کرن نہیں لگائے اس کی جانکاری ابھی میرے پاک اس کی پورا ایٹیجیل کے لیے اس لیے تو بہت جانا نک کہنے کی سیسی میں نہیں لیکن میں تو تیران ایک اسنی بات پہ آتا ہوں کہ جب پریابرن کی بات ہو رہی ہو کچھنا پربندل کی بات ہو رہی ہو سرکار نے کیا سی شہروں نے اس طرح کی مینجمنٹ کی ہو اگر ایک کامی جو ہے وہ اپنی شرطوں کی اویلہ کرسے ہوئے اپنے کام کو انجام نہیں دیتی تو سرکار اس کے ایکشن لیتی ہے لیکن جب ہمارے مرودی میٹری اس کو پارٹی باتی میں دیکھتے آتے ہیں تو میرا پر بھی بنتا یہ جوال پوچھ لیتا کہ دو ہزار تیرہ میں درگاؤں کے اندر آپ نے دائیسوں گاؤں کے اندر کترہ مینجمنٹ پلانٹ بھی باتی تھی کیوں نہیں لگا لیے آپ نے کیوں نہیں لگے تھے وہ تو آپ تو کیونک ایندر کی جو پیٹانٹ آتے تھے اس کو کھا جاتے تھے اپنی دین میں ہی لاتے تھے ہم نے ان کو یوڈلائز کیا پردیش کے شہروں میں چاہیے اتار کی بات کریں جیس کی بات کریں آنکھی کی بات کریں سب جگہ اس طرح کی ورستہ کی اور اب ایک کانچیکٹر اپنی شرطوں کی اویلہ کرتا ہے اور وہ جانکالی کے باتی ہے اینڈیٹی کے اگر معاملہ گیا اینڈیٹی نے پائل لگایا تو ابھی سرکار کا پکس تو ہے نا ابھی سرکار دیکھیں گے کیس طرح تریکوڑی کی جائے لیکن میرا سوال دیکھ رہا بھی یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں دوہر یار تیرہ میں آپ سو رہے ہیں تنجاب میں پچھلے سالی لگایا جانکرون روڈے کا درمانہ ہم آپ کیا کر رہے تھے سب آپ کی نمی کیوں نہیں زولی تھی اور یہاں پہ آپ آکے بیٹھ گئے اگر کوئی کمی کانگریس کی طرف سے رہی ہوگی تو جانتا نے اس کا جواب دیا نا لیکن اب سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا ہم سوال آپ سے پوچھا جائے گا ہم سوال کا جواب دے گیرے بیٹھنے ہیں لیکن اگر ویروتی پنشلالگیتی کرے گا تو اس کا جواب دے گا برمی تو ہمارا ہے نا اگر بیمرا جی یہاں پہتے ہیں جوٹ کا زارہ لیں گے تو جوابی تو مجھے دینا ہے نا تو وہاں اگر نا جواب دیتا ہوں تو پھر یہ یہ کہتے ہیں کہ بھر آپ کو کانگریس کی بات شروع کر دیا ہے تو بھائی بھی یہ بھور آپ کرتے ہو کہ ہم آپ کو آئینا دکھائیں بار بار کیوں آپ کو جنگرہ دکھائیں بار بار کہ آپ کو یہ دکھائیں بار بار آتری صاحب دیکھیں ڈھنگرہ جی کا بھی سوال کہیں نہ کہیں صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف جرمانہ لگایا اس کے بعد بھی اگر نہیں صدھار ہوا تو آپ کو یہ آگی قدم اٹھاتے اگلا آپ کو کانونی پریدلیا کے تہتی سکت کرنا پڑے گا یہ پانگریس کا رازو ہے نہیں ہے کہ نہ صحیح دان کی چنٹا ہے نہ کانون کی چنٹا ہے کبھی کی امر لزدی لگاؤ کبھی بھی سرددان کو کمکو بھدو کبھی بھی اٹھا گے کبھی بھی دل مید آو 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 کبھی آتے رکھو ایسا تو نہیں ہوتا چلیں گے آپ صحیح دان کے مزار چلیں سنیے 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 پانچ پلانٹ لگائے تھے ہم نے سن تو لیجئے پانچ پلانٹ لگائے تھے ہم نے جھو رہیڑی کا پچکولہ کا پلانٹ جو ہے وہ اس کی جگہ تائع ہو گئی تھی سب کچھ ہو گیا تھا صرف لگنا تھا وہ صرف وہ نہیں لگ پایا تھا کیونکہ ہماری سرکار اس سب سے چلی گئی تھی جو پانچ پلانٹ ایک منٹ جو پلانٹ پانچ پلانٹ ہم نے لگائے تھے ایک سنیے جو پانچ پلانٹ ہم نے لگائے تھے اسی کوئی تو نوٹیس دے رہے ہو آپ اسی کوئی تو جرمانہ لگا رہے ہو آپ جو گرین ٹریبنل جو جو جن کی بات آپ کر رہے ہو کہ ہم نے ان کو جرمانہ لگایا وہ ہمارے لگائے ہوئے پلانٹ سے پانچوں آپ نے کوئی پلانٹ نیا لگایا ہو تو بتا دیجئے نا کہ ہم نے یہ لگایا بتا دیے کونسا لگایا ایسے مت کریے نا دیرے رہت کیجئے پنجاب پہ مت جائیے سریاں نا کی بات کرنے ایک سکی لکھے ایک منٹ ایک منٹ پلانٹ کی بات کر رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں پلانٹ کی بات کر رہا ہوں پانچ پلانٹ اب بارے ٹائم کے اندر لگے وہ ایکو گرین کمپنی ہے ایک سکنڈ بھائی ساپ ایک سکنڈ کمپنی کی بات آگیا ہے وہ ٹھککا دینے کی بات لگا ہے میں پلانٹ لگانے کی بات آگا ہوں اگر آپ کے پاس پلانٹ ہوگا تب ہی تو کسی کو ٹھککا دے گیا کہہ رہے کمپنی کو ٹھکا دیا دوزار سکرہ وہ ٹھککا دب ہی تو بھائی سکرہ میں پلانٹ کی بات کر رہا ہوں آپ ‹کțا ہے کہہر کر رہے ہوں آپ ہوں محاشتی کی بات کر رہے ہوں ایک jako پاعت بھائیم بخولا میں کہہرической پلانٹ لگا ہے بچ پلانٹ لگا ہے ، کہ، ہوں یہ ڈرمکتا پمر بن تھی ڈرمکتا مجھے بھائی آپ پر یوجنہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور پر پر یوجنہ پر سوال کھڑے ہوں گے سوال کھڑے ہوں گے سریشتی جی نا تو کوئی پر یوجنہ دیا ہے اس کیا ہے اس میں کونٹریکٹر کو کس طرح سے اسے وصولی کی جائے کس طرح سے اس کو اسے خیصہ وصولا جائے اب سرکار نہیں دیکھیں گی کیونکہ MGB نے اپنے کو آمین ہے کہ انگر کونٹر کو ضرور کیا ہے کونٹریکٹر نے کوتائی برسی MGB نے بڑا کلیر کیا کونٹریکٹر نے کونے میان منایا ہے MGB نے بڑا فست بولا ہے سرکار کو ہے اس کونٹریکٹر کو کس طرح سے اس سے وصولی ہو اس کے اوپر کام کرے گی ٹھیک ہے دنگر صاحب آپ بات رکھیں اپنی فٹا فٹ اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کریں گے دیکھئے اگر سمجھ نہ ہو تو آدمی اسی طرح سے بیچ میں چلہ چلی کرتا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ بیچ میں بولیں پانچ پلانٹ ہمارے ٹائم پہ لگے انہوں نے سنتا لیجئے پانچ پلانٹ ہم نے لگائیں انہوں نے ایک بھی پلانٹ نہیں لگایا پہلے نمبر وات ایک بھی پلانٹ نہیں لگایا نمبر وات جو جگہوں پہ کودے کے دھیر لگ رہے ہیں سنیے جو جگہوں پہ کودے کے دھیر لگ رہے ہیں اور تیس تیس پچاس پچاس فٹ اوپر پہاڑ بن رہے ہیں وہاں پہ کوئی پلانٹ ہی نہیں لگا ہوا اور جن پانچ پلانٹ ہمیں جکر کر رہا ہوں ہمارے ٹائم پہ لگے ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں پانچ پلانٹ ہمارے ٹائم پہ لگے کچھ لے رہی ہیں جن جگہ پہ لگے رہی ہیں بہت بہت سوال ہے کہ کھوڑے کا جلنا اور لوگوں کی صحت کا خیال نہ رکھنا یہ بہت سارے سوال کھڑے کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے سب ہی مہمانوں کا اسکار کرم میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ہریان میں سمسکار